ہائی ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائے چینل لکھنوی شف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بغار بیگن کی ریسپی یہ ہائیدربادی سٹائل ریسپی ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرینز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھانکیو تو چلیے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے برنجل یعنی کی بیگن لیے ہیں چھوٹے سائز کے 500 گرام پانس سے چھے ہم نے رائے ریڈ چلی یعنی کی سوکھی لال مرش لیے ون ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے سوکھا ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے حلدی پاوڈر لیا ہے ون بائی فو ٹی سپون نمک لیا ہے سوادنوسار مومپلی لیے کچھی ون ٹیبل سپون تھوڑی سیملی لیے جس کو پانی میں بھگو دیا ہے اور اس کو ہم چھان لیں گے تھری ٹو فو ٹیبل سپون ہمیں املی کا پلپ چاہیے یعنی کی گودہ زیرا لیا ہے ہاف ٹی سپون مسترڈ سیڈ یعنی کی رائی لیے ہے ہاف ٹی سپون میتھی دانا لیا ہے ون بائی فو ٹی سپون سیسمی سیڈ یعنی کی سفید تل لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون چرونجی لیے ہے ون ٹیبل سپون اور کدکش کیا ہوا ناریل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون دو میڈیم سائز کی پیاز لیے جس کو رفلی ان کٹ کر لیا ہے ادرک لیسون لیا ہے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لیا اس کے پیسز کر لیے ہیں اور لیسون کی پاس سے چھیک کلوز لیے ہیں تو سب سے پہلے ایک پان میں ہم ناریل چرونجی اور تل کو سوکھا بھونیں گے یعنی کی جرائے روست کریں گے دھیان رہے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ کو اسے ڈرائے روست کرنا ہے بس اتنا کی تل کا اور ناریل کا کلر چینج ہو جائے اور یہ ایونلی روست ہو جائے یہاں پر یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے ساری چیزوں کو ہمیں سوکھا ہی بھوننا ہے یعنی کی ڈرائے روست کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھون گیا اس کو نکال کے سائٹ پہ رکھ دیں گے سیم پان میں ہم مومفلی بھونیں گے مومفلی بھوننے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک اچھی مومفلی ہے مارکٹ میں ایزلی مل جاتی ہے اور بس اسے بھی آپ ڈرائے روست کر لیں اتنا کی ہلکا ہلکا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک اچھی سی خوشبو بھی آئے جائے گی اسے بھی ہم ایک بول میں نکال کے سائٹ پہ رکھ لیں گے پھر سیم پان میں ہم دھنیا زیرا اور لال مرچ اس کو بھی ڈرائے روست کر لیں گے دھیان رہے آپ فلیم کو میڈیم رکھیں جب آپ روست کریں تاکہ یہ جلے نہیں اور اچھے سے بھون بھی جائے ساری چیزوں کو ہم الگ الگ جیسے دکھا رہے ہیں آپ کو آپ اسی طرح سے ڈرائے روست کریں ایک ساتھ ملا کے مت روست کریں ادھوائز کچھ چیزیں جل جائیں گی اور کچھ نہیں روست ہو پائیں گی اب لاسٹ میں ہم اس میں پیاز اور ادھرک لہسن کو بھی ہم ڈرائے روست کریں گے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے بس ہلکا سا پیاز پہ مارکس آنا شروع ہو جائیں گے اور ادھرک لہسن پہ بھی ہلکے ہلکے مارکس آ جائیں گے تو ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک پیٹ پہ نکال کے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے ساری چیزوں کو آپ تھنڈا کرنے کے بعد ہی اس کو پیسیں یہ دیکھئے سوکھا، دھنیا، لال مرچ اور زیرے کا ہم نے پاودر بنا لیا ہے پھر پیاز ادھرک لہسن کا بھی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کے بعد ناریل چیرونجی اور تل اور اسی میں ہم نے مومفلی آٹ کر کے پانی آٹ کر کے اس کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی آپ پیسٹ بنایں اب بیگن جو ہم نے چھوٹے سائز کے دھیان رہے آپ اس میں چھوٹے سائز کے ہی بیگن لیں تب ہی سہی ٹیسٹ آئے گا اور اس میں ایک پلس سائن کا ایسا مارک لگا کے اسے کٹ کر لیں یہ دیکھئے کٹ ہو چکے ہیں سارے بیگن تو اب ہم پروسس کی طرف چلتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ ایک بڑے بول میں جو انگریڈینٹس ہم نے پیس کے رکھے تھے وہ سارے آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی حلدی اور نمک بھی آٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے انگریڈینٹس کو کیونکہ بیگن کو ہم نے کٹ کر لیا ہے دیان رہے آپ بیگن کو پورا الگ نہ کریں صرف ہلکا ہلکا کٹ لگانا ہے اور اس کے بعد اس مسالے میں ہم نے اس بیگن کو ڈپ کر دیا ہے بس اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے یہ سارا تاکہ تھوڑا فلیور اندر بھی آ جائے بیگن میں اور یہ سارے دیکھئے ڈپ ہو چکے ہیں تو بس اب دوسری طرف ٹو ٹیبل سپون ہم نے تیل لیا ہے جس کو گرم کر کے اس میں زیرہ رائی اور میتھی آٹ کی جب یہ تھوڑا سا کراکل کرنا شروع ہو جائے گا اور زیرے کا کالر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنا یہ بیگن اور سارا مسالہ بیگن کے ساتھ اس میں آٹ کر دیں گے بس اسے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا پانی آٹ کر دیں گے دھیان رہے آپ کو پانی زیادہ نہیں آٹ کرنا ہے بس ہلکا سا پانی آٹ کرنا ہے اور اس کے بعد فلیم کو آپ لو کر دیں اور لو فلیم پہ کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں اسے اتنا پکانا ہے کہ بیگن پوری طرح سے کمپلیٹلی کک ہو جائے یعنی پوری طرح سے گل جائے قریب پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے سے لو فلیم پہ پکنے میں دیکھئے آلموسٹ ٹوئنٹی منٹس ہو چکے ہیں تو اب اسے ہم چیک کر لیتے ہیں بیگن ہمارے گل چکے ہیں بہت اچھے سے تو اب اس میں ہم ٹومرینٹ پلپ یعنی املی کا جو گودہ ہم نے چھان کے رکھا تھا وہ آٹ کر دیں گے لگ بھگ 3-4 ٹیبل سپون آپ کو آٹ کرنا ہے بہت زیادہ کھٹا نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کھٹائی کا فلیور آ جائے ہمیں اتنا ہی آٹ کرنا ہے اور بس ہلکے ہاتھ سے مکس کریں تاکہ بیگن کا جو شیپ ہے وہ ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے گل گئے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اسے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد فلیم کو لو رکھیں گے اور کور کر دیں گے فائیو منٹس کے لئے اسے پکائیں گے تاکہ املی کا جو سارا فلیور ہے وہ پوری طرح سے گریوی میں آ جائے اور بیگن کے اندر بھی آ جائے فائیو منٹس ہو چکے ہیں تو اب آپ اسے گرما گرم سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور اتنی یمی ریسپی کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے اس لئے لائک ضرور کریں اور کومن سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اپنے فرنز اور فراملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھانک یو اور پلیس کیپ سپورٹنگ